لرننگ ہریانہ یوٹیوب چینل کی اور سے سبھی ساتھیوں کو نمسکار رام رام آج آپ پہ ذکر کرانگے ہریانہ جی کے میں ہریانہ کی ندیاں تو سب سے پہلے ندیوں کا ذکر کہاں ملتا ہے رگ وید میں رگ وید میں اور پران کی بات کی جائے تو کون سے پران میں ملتا ہے وامن پران میں ندیوں کا ذکر کہاں ملتا ہے وامن پران میں اور رگ وید میں خاص کر سرشوتی کا ذکر ملتا ہے پرانے سمیں میں سرشوتی ندی کو آریوں کی پویتر ندی مانا گیا کیا مانا گیا آریوں کی پویتر ندی کون کون سی دوست دوتی ندی چیتانگ آریوں کی پویتر ندی یہ بھی کون کون سی دوست دتی اور چیتانگ اور سب سے پویتر ندی کون سی ماننی گئی آریوں کی سرشوتی سرشوتی پویتر ندی ماننی گئی ایسر اور مہابھارت کے انوشار جو پانڈوں نے اپنے پرثم تیرہ ماس کہاں گو جارے تھے سرشوتی ندی کے آسپاس ہی چھپ کر گو جارے تھے کہاں گو جارے تھے سرشوتی ندی کے آسپاس ہی گو جارے تھے اور ہریانہ کی جلوائیو ہے جو جلوائیو کا اگر جکر کریں جلوائیو وہ کیسی ہے مہا دویپیے جلوائیو مہا دویپیے جلوائیو جہاں گرمیوں میں میں تو زیادہ گرمی زیادہ گرمی اور سردیوں میں زیادہ سردی پڑتی ہے سردیوں میں زیادہ سردی اور گرمیوں میں زیادہ گرمی پڑتی ہے تو جو ندیاں ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اپواتنطر کیا بولیں گے اپواتنطر بھی تو دو طرح کا ہے کون کون سا اتری اپواتنطر اور دکشنی دکشنی اپواتنطر دو طرح کا جو سچائی یا ندیاں ہے دو طرح کی ہے اتری اپواتنطر اور کون سی ہے دکشنی اپواتنطر سب سے پہلے اتری اپواتنطر میں اتری اپواتنطر میں کس کا جکر کرانگے یمونہ ندی کا یمونہ ندی سب سے پہلے تو ایک پوائنٹ کیا ہے یہ گنگا کی گنگا کی سب سے بڑی بڑی ساہیک ندی ہے گنگا کی سب سے بڑی ساہیک ندی ہے سب سے بڑی ساہیک ندی ہے تو یہ گنگا کی سب سے بڑی ساہیک ندی ہے ایک تو یہ بات اور کہاں پر یہ یہاں پر کیا ہے اُتراخنڈ اُتراخنڈ میں یمونہ تری یا گھڑوال اکسیتر میں ہمالے کی بندر پونچ چوٹی بندر پونچ چوٹی پر 63 سو میٹر 63 سو میٹر کی اُنچ ای پر س نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے گھڑوال اکسیتر میں ہمالے کی بندر پونچ یا یمنو تری جگہ سے نکلتی 63 میٹر کی اُنچ پر اور یہاں یہ یمنانگر ڈسٹی ہے کونسا یمنانگر جلا ہے یہ یہاں پر ایک جگہ ہے کلیسر یا تاجے والا اور یمناندی کے نام کی ہے ایک تو یم کی بہن یم کی بہن لیا سوریہ پوتری اور اس کے علاوہ ہر کی دون اس کا نام ہے تو یہاں سے یہ آگے کہاں پرویش کرے گی کرنال میں کہاں کرنال کورچ اتر میں نہیں آتی کرنال پانی پت سونی پت دلی یہ کہاں آگی دلی دلی میں یہاں پر ایک اوکھلا بیراج ہے یہاں سے تاجے وڑا سے دو نہریں نکال لے گئی ہے اتری یمنا نہر اور پسچمی یمنا نہر اور یہ پسچمی یمنا نہر ہے جو لگ بھگ سارے حریانہ میں سیچائی کرتی ہے پورے حریانہ میں سیچائی کرتی یہ ہی پر سے اور دلی کے باد یہ کہاں پر فرید آباد اور پلول میں حسنپور جگہ ہے حسنپور جگہ سے لگ بھگ 326 کلومیٹر کی دوری تیار کرتی ہوئی کہاں نکل جاتی ہے UP کے اندر چلی جاتی کتنی لمبائی ہے اس کی 326 کلومیٹر کتنی ہے 326 کلومیٹر اب جو یمنا ندی ہے اس کی سہیک ندی سوم جس کو سوم بھی لکھ دیتے ہیں پتھرالا بوڑی کہاں سے نکلتی ہے یہ ہماشل پردیس کے کہ سرمور جلے سے کہاں سے نکلتی ہے سرمور جلے سے نکل کر اور یمنا نگر کا ایک گاؤ ہے مہر ماجرہ مہر ماجرہ نامک گاؤں پہ اپنا جل کس میں ملا دیتی ہے یمنا ندی کے اندر یہ کیا ہو جاتی مل جاتی کہاں پہ مل جاتی ہے یمنا ندی میں اور ایک دادو پور گاؤں ہے کیا ہے دادو پور گاؤں اور پتھرالا ڈیم جو پتھرالا ندی بتائی ہم نے کس میں ملی تھی وہ یمنا میں اور اس کا ایک ڈیم ہے اس جگہ پہ یہ جو پتھرالا ڈیم پہ یا دادو پور گاؤں میں پتھرالا ندی اپنا سارا جل کس ملا دیتی پس یمنا نہر میں کس میں پس یمنا نہر کے اندر کس میں ملا دیتی ہے پس یمنا نہر میں 1889 کے اندر 1879 کے اندر تاجے والا سے کون سی نہر نکالی گئی تھی پس یمنا نہر کون سی نہر نکالی گئی تھی پس یمنا نہر انگری جو کے ٹائم کی تو سب سے پہلے بتاتا ہوں اس کو ہوترہ خند میں جو ستان ہے اور بندر پوچ کی چوٹی پر 63 میٹر کی انچائی سے نکلتی اور یمنا نگر کے کلیسر یا تاجے والا نامک جگہ سے یہ پرویس کرتی ہے جہاں پر کون سا بیراج بنایا گیا ہے ہتینی کنڈ بیراج بنایا گیا ہے تو اس کو مچواروں کا سورگ بھی کہا گیا ہے اب یمنا ندی کے جو نام ہے یم کی بہن سوری پوتری یا ہر کی دون 18 سون آس میں تاجے والا جگہ سے پستی یمنا نہر نکال گئی پھر یہاں سے جو ندی نکلتی وہ سارے پورے حریانہ میں سیچائی کرتی ہے پھر 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 ہوتی ہوئی یہ حسن پور نام جگہ میں کہا چلی جاتی یو پی کے اندر لگ 323 کلومیٹر کی دوری تیع کرتی ہوئی اب اس کی جو سائق ندی ہیں سوم پتھر جو ماجرہ جو گاؤ وہاں سے آکے اپنا سارا جل یا کس میں مکس ہو جاتی ہے یمنا ندی میں اسی طرح سے جو آپ کی پتھر ندی ہے دادو پور گاؤں کے نکٹ اپنا سارا جل کس میں مل جاتا ہے کس میں سما جاتی ہے پس چمی یمنا نہر میں کس میں سما جاتی پس یمنا نہر میں آپ پڑھیں گے گگر ندی کون سی پڑھیں گے گگر ندی یہ کیا ہے برساتی ندی کون سی ہے برساتی ندی کہاں سے نکلتی ہے یہ کون سا سٹیٹ ہے ہمار پردیش کون سا ہے ہمار پردیش کے سر مور جلے میں جگہ ہے ڈاگ سائی کون سی ہے ڈاگ سائی یہاں سے پنچ کولہ ہوتے ہوئے امبالہ کہاں پرویش کرے گی امبالہ کے اندر اور یہاں کون سا رج ہے پنجاب پنجاب کے پٹی آڑا میں دیکھو امبالہ سے کورچ اتر میں نہیں آئے گی پھر دوبارہ کہاں آئے گی کیتھل پٹی آڑا جگہ ہے جو پنجاب میں پٹی آڑا سے اور یہ دوبارہ کہاں آ جاتی پٹی آڑا سے کیتھل اور کیتھل سے دوبارہ کہاں نکل جاتی ہے پنجاب میں یہاں نئے جیند مائے گی نئے کورچ اتر میں اب یہاں سے اتیوے ٹوہانہ کے نزدیک جو پتے راجستان کا جو بکہ نئے دیشٹرک کی جگہ ہے بکہ نئے کا جو ہنومان گڑ جگہ وہاں پہ کیا ہو جاتی دوبارہ دیکھو ہیماشل پردیش کے جو سرمور جگہ ہے ڈاگ شائی جلے میں وہاں سے امبالہ کے اندر امبالہ سے دوبارہ کہاں پنجاب میں چلی جاتی پٹیالہ میں پھر کیتھل میں اور پھر دوبارہ پنجاب میں اور پنجاب سے ہریانہ میں ٹوہانہ کے نجدی سرسہ سے ہوتی ہوئی اور راجستان کے بکہ نئے ہنومان گڑ جگہ میں یہاں آپ کی گگر ندی آپ پڑھیں سرسوطی ندی کون سی پڑھیں سرسوطی ندی اور جلے سے پھر کہاں یمنا نگر میں جس جگہ پہ انٹری کرتی اس کا نام ہے آدی بدری کون سا ہے آدی بدری اور جو مگلہ وڑی مگلہ وڑی جو سرسوطی کے بارے میں کھدائی کی تھی بورڈ بھی بنا تھا جس کے ادی اکس کون ہے شوام اریانہ کے مکھے منتری منور لال کھٹر تو پھر یہ کہاں کرک ستر میں پرویش کرتی یمنا نگر سے کہاں کرک ستر اور پہوا کے نزدیک آتی بھی کس کے اندر مل جاتی ہے گگر کے اندر یعنی کہ جو سرسوطی ہے وہ کس کی سائق ندی ہے گگر کی بس اتنا ہی پڑھنا کس کی سائق ندی ہے گگر کی کس کی ہے گگر کی سائق ندی ہے کون سرسوط اب پڑھیں گے جو مار کنڈا ندی کون سی پڑھیں گے کہاں سے نکلتی ہے ہی مار پردیش کی دھرتی دھر دھرتی دھر نام جگہ سے کہاں سے ہی مار پردیش ہے جگہ پہ دھرتی دھر اور پھر پنچ کولا ہوتے امبالا میں پرویش کرتی ہے جس جگہ کا نام ہے کالا امب کالا امب جگہ میں آگ چلتی ہوئی پہ ہوا کے نکٹ پہ ہوا کے نکٹ ارون آئے گاں کون سا گاں ہے ارون آئے نام گاں میں جھیل ہے سنی 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 جھیل کے اندر یہ کیا کر جاتی ہے مل جاتی ہے سنی سنی جھیل میں کون سا گاں ہے ارون آئے گاں میں ایک جھیل ہے سنی سا جھیل تو اس کی سائق ندی پوچھ جاتی ہم مار کن ڈا کی سائق ندی کون سی ہے رن بیگ نا اور نکٹی رن بیگ نا نکٹی کہاں سے نکلتی ہے یہ ہی ماشل پردیش کی دھرتی در نام ستان پہ اور ہریان میں امبالا کے نکٹ جس جگہ پہ پرویس کرتی اس کا نام کال امب اور آگ پہ نکٹ چلتے چلتے رونائے گاؤں میں سنی سا جھیل میں یہ سما جاتی ہے اور اس کی سائق ندیاں پوچھے جائے تو رن بیگ نا اور نکٹی رن بیگ نا اور نکٹی اب ہے راکسی ندی کون سی کہاں سے نکلتی ہے یمنا نگر کے نگر کے گاؤں ہے گاؤں تو رہے گا سہاپور جو کس کے نجدیک ہے بیلاس پور کے نجدیک یمنا نگر کے بیلاس پور کے پاس گاؤں ہے سہاپور وہاں سے راکسی ندی نکلتی ہے اور کر سیترا کے جو لادوا نامک گاؤں ہے لادوا پیپلی لادوا نامک ستان پر کس کے اندر مل جاتی ہے چیتانگ ندی چیتانگ ندی بھی بولتے چیتانگ بھی بولتے چیتانگ ندی میں مل جاتی کہاں مل جاتی ہے چیتانگ ندی میں مل جاتی تو یہ کونسی ندی تھی راکسی ندی اب پڑھیں گے سائیبی ندی کیا پڑھیں گے سائیبی ندی جیپور کے نجدیک کونسی پاڑیاں سیور کی پاڑیاں سیور کی پاڑیوں سے گاڑو آش نامک گاؤں ہے کونسا ہے گاڑو آش نامک گاؤں سے کہاں پرویش کرے گی ریواری میں جو کی لگ بھگ اس سے کتنی دور ہے ایک کلومیٹر دور سے کہاں پرویش کرے گی ریواری میں لگ بھگ سمنتر چلنے کے بعد کہاں دوبارہ راجستان میں اور پھر ریواری میں ریواری میں لگ بھگ تیس کلومیٹر بہنے کے بعد گھڑگاوں کے پسچمی گھڑگاوں کے پسچمی حصے میں پرویش کرے گھڑگاوں کے پسچمی حصے میں پرویش کرتے ہوئے کہاں چلی جاتی ہے ججر میں گھڑگاوں میں کتنی چلے گی لگ بھگ تیرہ کلومیٹر چلتی ہوئی ججر کا ایک گاؤ ہے کتانی گاؤ کون سا گاؤ ہے کتانی گاؤ گھڑگاوں میں تیرہ کلومیٹر چلتے ججر کا ایک گاؤ ہے کتانی وہاں سے چلتی ہوئی کس جیل میں نجب گھڑ میں یہ کیا کر جاتی ہے پرویش کر دیتی تو یہ سائی بھی ندی ہے کون سی ہے سائی بھی ندی کا جی کرتا کس کا جی کرتا سائی بھی ندی اب پڑھیں گے اندوری ندی کون سی اندوری کہاں سے نکلتی ہے اندور نامک جگہ سے اندور نامک جگہ سے اور یہ پٹودی ہے جو گھڑگاوں کا جو پٹودی ریلوے سٹیشن ہے اس کے پاس سے کس میں مل جاتی یہ سائی بھی ندی میں کس مل جاتی ہے سائی ندی میں بس اس کا اتنا ہی جی کر یاد کر نا کہاں سے نکلتی ہے اندور نامک گاؤں سے اور گھڑگاو میں پٹودی ریلوے سٹیشن کے ندی سائی بھی ندی میں مل جاتی ہے کرشنا وطی ندی یا کسونتی ندی کہاں سے نکلتی ہے راجستان میں نیم کا تھانا سے اور پھر کہاں پرویش کرتی یہ مہندر گھڑی کا جو سہر نار نول دو گاؤں ہے راجستان کے بھدانتی وے دوست پور کونسا گاؤں ہے بھدانتی وے دوست پور کونسا ہے بھدانتی وے کس جگہ پہ مل بھلتی ہے اور پھر لگ بھگ لگ بھگ پچاس کلومیٹر کی اوپر کی اور اور پھر دائیں اور دوری تیہ کرتی ہوئی ریواری کا گاؤں ہے ریواری کا گاؤں ہے ڈہینہ یا ڈہینہ ڈہینہ گاؤں ہے وہاں پہ کیا ہو جاتی ہے لپ تو جاتی کہاں پہ لپت ہو جاتی ہے ڈہینہ گاؤں کے اندر لپت ہو جاتی ہے پھر ہے دہن ندی یہ بھی کہاں سے نکلتی ہے نیم کا تھانہ سے راجستان میں سے آ کر مہندر گھڑ میں یہ کدھر سے انٹری کرتی دکھ سے اور یہاں پر لگ بھگ راجستان کے نیم کے تھانے سے نکلتی مہندر گھڑ کہاں پرویس کرتی ہے مہندر گھڑ میں اور یہاں لگ بھگ پچاس کلومیٹر کی دوری تیار کرنے کے باد ایک جگہ ہے بسائی گاؤں ہے بسائی وہاں پہ لپت ہو جاتی کہاں ہو جاتی ہے بسائی نامک جگہ پہ تو اس طرح سے یہ کیا تھی ندیوں کی ویڈیو امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو شمجھ آئی ہوگی جیسیری رام سبی کرتا ہوں